مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کا دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں اس کی اجازت سے اس کی مرضی سے نہیں اجازت سے اجازت یہ ہے کہ کھلی چھوٹی ہے مرضی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کرے وہ بس اللہ نے دورہ دکھا دیئے اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيل اِمَّا شَاكِرُ وَا اِمَّا قَفُورَ حدایت کا راستہ واضح کر دیئے چاہے تو شکر گزاری کی رویش اختیار کرو خواہ نا شکری کی لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا دنیا والے جتنے حکمات ہیں کہ سب کی سب پاورز لوہوں کی طرف سے جو اللہ تعالی نے دیئے ہیں وہ صلب کر لی جائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کس کی باشاہت ہے اس قہار کی جو سب پر چھایا ہوا ہے قہار کہتے ہیں سب پر چھانے والا تو قیامت کے دن کا مالک ہے یہ ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ہم نے پورا قرآن قبر کرنا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ آیات آئیں گی کروس ریفرنس کی طور پر